ملیریا پھیلانے والے مچھروں کی شامت آگئی جی ہاں افریقی ملک جبوتی میں لیبورٹری میں تیار شدہ ایسے مچھروں کو فضاؤں میں چھوڑ دیا گیا ہے جو ملیریا پھیلانے والی خصوصی مادہ مچھروں کو ختم کریں گے کیا ایسا پہلی بار ہوا ہے؟ کس کس ملک میں یہ تجربہ کیا جا چکا ہے؟ کیا پاکستان اور بھارت بھی ان ممالک میں شامل ہیں؟ تفصیل جانئے اس ویڈیو میں یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں خطرناک مچھروں کو مارنے کے لیے لیبورٹری میں تیار کردہ محول دوست مچھر فضاؤں میں چھوڑے گئے ہوں گزشتہ چند سال میں نصف درجن سے زائد ممالک میں ایسے تجربات کیے جا چکے ہیں جن میں برازل، بھارت، پاناما اور سائمن آئیلینڈ سمیت ایک افریقی ملک میں بھی ایسے نر مچھروں کو فضاؤں میں چھوڑا جا چکا ہے جو کہ ملیریا سمیت دگر بیماریاں پھیلانے والے مادہ مچھروں کو مارتے ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ملیریا صرف خاص طرح کی مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہی ہوتا ہے اور ایسی مادہ مچھر رات سمیت دن میں بھی انسان کو کاٹنے کی ماہر ہوتی ہیں اور یہ مچھر عام طور پر عدویات سے بھی بچنے کی مہارت رکھتے ہیں لیکن اب مادہ مچھروں کی منمانی نہیں چلے گی واقعی میں ان کی شامت آ گئی افریقی ملک جبوتی کے ایک چہر میں ملیریا سمیت دگر بیماریاں پھیلانے والے مچھروں کو ختم کرنے کے لیے لیبارٹری میں تیار شدہ نرم مچھر فضاؤں میں چھوڑ لیے گئے ہیں یہ مچھر خصوصی طور پر ان مادہ مچھروں سے ملاب کریں گے جو ملیریا سمیت دگر بیماریوں کا سب بنتی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق خطرناک مادہ مچھر لیبارٹری میں تیار کیے گئے نرم مچھروں سے ملنے کے بعد بلوغت یا اس وقت کو پہنچنے سے قبل ہی مر جائیں گے جب وہ کسی انسان کو کاٹ کر انہیں ملیریا سمیت دوسری بیماریوں کو شکار بناتے ہیں مادہ مچھروں سے ملنے کے بعد اگرچہ نرم مچھر زندہ رہیں گے لیکن وہ بھی کچھ ہی عرصے بعد خود بخود مر جائیں گے اس سے قبل آج تک دنیا کے نص درجن کے قریب ممالک میں ایسے ہی لیبارٹری میں تیار کردہ ایک عرب نرم مچھر فضاؤں میں چھوڑے جا چکے ہیں جنہوں نے بیماریاں پھیلانے والی مادہ مچھروں کو کامیابی سے خاتمہ کیا امید ہے اس دربے کے بعد پاکستان اور دیگر ممالک بھی اس ٹیکنالوجی سے مستفید ہوتے ہوئے شہریوں کو خطرناک مچھروں سے بچائیں گے